چالیس سیکر کا یہاں تھا شہر کے بیچ اسے کبھی لاتا ہجا پتا جس میں جانوروں کی کھارے اور ان کی آنکھیں پکائی جاتی تھی ایک طرف ہندو آبادی تھی ایک طرف مسلمائن آبادی تھی اور جب یہ آنکھیں پکتی تھی اور ہوا تھا معمولی چھوکا بھی چلتا تھا تو لوگوں کے دھانے ان کے جسم سے باہر مہارا دیں اور اسی نام پر بھارتی اے دھرتا بھارتی کو وہاں سے بورٹ ہوتا اور وہ ایشہ آنکھ پر بھارتا کامس کا پزیشتہ اتش بھی ہوا گئے لچمی کانس باش پائی میں جنہیں میرے صاحب کو پوچھ رہا تھا ربیدہ ساری صاحب کو دھوکی سے ہوا ہے اور آپ کے بھی چائد ہیں انہوں نے ہوایا کس بات کر میرے اوپر اسلام لگانے والوں میں پہنے چار دیگا زمین کسی قریب کی حضور دھوکا سینوں نے کہا زمین نے تمہارے بچوں کے لیے تعلیم دارے بنانے والا اے اللہ سے دھرو انتظار مت کرو اس کے تحردہ اس کے انتخاب کا انتظار مت کرو اور اللہ کو لنکار امتھ بلی سرکار اسے خالی نہیں گیا سکی اس سرکار سے پہلے کی سرکار میں میں نے کہا کہ یہ زمین خالی ہونا ہے انتظاریہ نے آدھو کر یہ معمولی صاحب کا ففضہ نہیں تھا یہ بہت بہت آدمی کا ففضہ تھا مسیر رہ چکے تھے امیلے بار ماں رہ چکے تھے انتے رہ چکے تھے لیکن جب اس بات پہ کار آئی تو حلف لینے کی چوت ہے میں نے کہا کہ کل مجھے زمین کا ففضہ چاہیے پسران میں نرم بار کی میں نے جو کہا وہ میں یہاں نہیں گئنا چاہتا اور چوبیس کھنٹے کے اندر تقریباً چالیس کھٹر زمین کا ففضہ دی گیا نہ جائے گی سرم نے لوگوں نے گریبوں کا پیسہ نہیں رہا ہے میں نے اسے کہا درخاز دو میں مجھے اس کہا ہوں گا میں سریکھ لوگ میں ہوا نہیں کی یہ زمین کا جسٹہ ہے وہ سپریم کورٹ کے سترکار جیتی ہے اور جانتے ہو میرے زمین پاس کیا ہے آلی شاند لگیوں کا مینٹر تولیج ہے اور خاندر سمسلی سامنہ ہے بہت 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 ہے پولیس کا پانہ ہے شاندار سوڑے ہیں لیکن پس پرد اتنا ہے کہ شاندار کارش کو میں نے بنا دیا لیکن میری بچیوں کو بیٹھنے کے لیے کرسیاں نہیں ہیں وہ چارٹ سٹی پر بیٹھ کر بہائی کرنے ہیں مسئلہ کہاں سے راہ ہوگے ہم جیسے لوگ کہاں سے راہ ہوگے راہ کرنا پس پڑھا دکانے ہٹی ایک ہے ایک دکاندار کو سرکار کے پاسے سے بنا کر بہت کسی کی منکہ دکانے دی گئیں باتاؤ گوابوں میں میں نے کسی کی بدواہ نہیں دی میں نے کسی کی بدواہ نہیں دی میں نے کفار میں لکھا کہ میں چھوڑے نہ ہوں تو یہاں خواب ہوا نہیں ہوتا اس دن میں جھوٹ جاؤ گا یہ میرے عزیزوش اس دن سے پہلے چھوٹے گا انتظام کر دو گے اس دن یہاں جو پہلے نہیں آئے یہ سجاوٹے نہیں ہوگی یہ آپ کے جسروں کی موجودی کا حسنا قسم کی خوشبہ نہیں ہوگی یہاں یہ سکرئی اشتماع اور آپ کے اندر فیضہ لینے کی قوت پھرے ہاتھ نہیں ہوں گے آپ کی آواز آپ کے حرم سے باہر نہیں آنے کی جائے گی یہ کیا سمسن رہا ہوگا جس کا کسو نہیں ہوتا کیا تنکاری ہے کون ہے جو ایسا محول جاتا ہے میرے عزیزو موسیقی کون ہے موسیقی 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 کہ میں نے کچھ نا دائیس قطعوں کو خالی کریا یہاں کے کریکٹر نے ایک آبوم کے یار کی بکاس کے داؤ کی اور جشتہ کی عدالتوں سے پیش کر دیا جشتہ میں جب وہ آبوم دیکھی تو اسے دیکھنے کے بعد کہا کہ بھئی آدم ہاں سے کبھوئی کریشن ہماریہ ہاں سے دیدار لیں افسانہ نہیں سنا رہا ہوں چرم سلام کیا فاصلے پر ہے سوار ایک سمیل پر میں دردیوں میں انترسائی بنائے کا پیشتہ کیا ایک سمیل رکھتی متولی ساہا عدالت چلے گئے دیرے پیشتہ کی اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ حالت ہے میرے عزیزوں زندگی تو کچھ لاکھوں کی دین ہے ساس کہاں قید کی گئی ہے کب تک کس کا ساتھ ہے کون جانتا ہے لیکن میں اللہ کو حاضر نازر جان کر لیکھا ہوں میری زندگی میں تو مجھے نہیں سمجھ پاؤگے لیکن میرے پار تو مجھے پاؤگیاں کہاں یہ ہے کہ وہ مقدمہ ایک ایسے جشتہ کی عدالت میں گیا جو اثر میرے بارے میں سخت کلانی کر دیتے ہیں لیکن جب یہ مقدمہ ہم کی عدالت میں گیا کہ میں نے وقتی زمین میں لڑکیوں کا اندرکاری سکھلتے کے لیے بہتر پڑی وقتم دی گئے تو جس صاحب نے مقابلی صاحب سے کہا کہ ہم بہت سی چیزوں میں آزم صاحب سے احلاف کرتے ہیں لیکن اس سے زیادہ قوید رکام پا اور دوستہ نہیں ہوگا میں نے کسی کی بردوا نہیں دی میں نشانی بات ہوں میری مرید وی مان میری کی نیک مان بات ہے کچھ سے کہ بار آدم نے پوچھا who is your first idea میں نے کہا my father اس نے پھل پوچھا your second idea میں نے کہا my father اس نے پھل پوچھا اور third idea میں نے کہا my father ہم وہ آراد ہیں جو ہی مسروع خیتوں کے بعد بھی اتنے مان بات کی شاید ہے ہماری ماں پر مقابلہ قائم ہماری پچھتر ستتر سال کی پہل جو سات وقتی نماز پڑھتی ہے بیوہ جو اشتما کراتی ہے اپنے گھر میں جو نماز کی اتنا نماز سے اپنے کھانے کی طرح جا رہی تھی اس کا ہاتھ crian میرہ کھ tension بھائیم میں پہچے وقت محلے کی مزل میں جب آنواست کرنے جاتے ہیں اپنے کیلے پیچ سو سات کا مقدما مہینہ بیرا افضل ارباد سے ارباد تیس سو ساتھ کا مقرمہ یہ غیرت ہمیں لے کر ٹوم گئی دوستو کہ کب ہمارے ساتھ کے لیے ادان دی جائے گا کہ ہم نے بریاں چرائی ہم نے بریاں چرائی تھی اللہ جو نے ہمیں اس دن مور کیوں نہیں ہوتی جس دن ہم نے کوئی ایسا کام کیا جو پروفیسر سے ایٹائر ہوئی ہے جس نے ہلاروں بچیاں بچیاں پاہ رہی ہیں یہ بہت شوہ ہیں کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ اور کیا ہونا ہے اس لیے کہ ہم آپ کا سونا نہیں تسریں آپ کو بے کوئی سکے اپنے آپ کو نہیں بے کوئی سکے ابترالہ کو اس لیے نہیں آیا اسفاس تھے کہ اپنی اولاد کو اعلیٰ بنانا چاہتا تھا موت کی آج میں دھگیرا برامہ میں مرسا انگیرینگ اس لیے نہیں کرائی تھی بہائی تھا بہت شمعانے کے لیے بہت بہت شمعانے کے لیے بہائی تھا لیکن کوئی لڑھنے والا نہیں تھا عزیزوں جب کوئی نہیں تھا تو اپنے ہموں نے جگر اللہ پہ جگر کرتا ہوں سے لگا جاتا ہے اس لیے خواہ کیا ہے تب ایک محطمہ کبھی کیوئی ہے نہ خودہ جانے اس جیت کے بعد کم سائن کی تہمار اور باپی لہم پر والا خورا کمی آئے تمہارے لیے کہ آج بھی ہماری حالت سے ہماری نگیر اور ہماری نیک نیتی کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ ابھی بھی ہمیں انتہا دینے کی ضرورت ہے عدیدی جی کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور ہمارے لہوں کا حد قدر آپ کے لئے ہیں نہیں ٹھیکنے انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن ہاں کون مختی ہے ہمت اس وقت موٹ مختی ہے ہمت جب یہ جانسہ ختم ہو اور اسے کوئی نانے لگانے والا گھر پہنچے اور اس کے گھر کو پندرہ گانیاں گھیر لیں اسے اٹھا کر لے گائیں اور بہنس چوئی کے ادام میں ڈکے تھی کہ تیرہا دفائے لگا کر سجید یہ ہوا ہے بہت قابل کر کے آئے ہوں اس لئے جہاں ایک افدار نے لکھا کہ میں چھوٹ گیا ہوں اور جہاں میں چھوٹ گیا ہوتا تو یہاں کھڑا ہوا نہیں ہوتا جس دن میں چھوٹ جاؤں گا یہ میرے عزیزوں اس لئے جس دن تم پہلے چھوٹ رہے کا انتظام کر دو گے اس دن ہی ہاں جو برزر نہیں آئیں گے یہ سجاوٹیں نہیں ہوگی یہ آپ کے جسم کی موجودتی کا ہوسنا جسم کی خوشبو نہیں ہوگی یہاں یہ سکریں اشتماق اور آپ کے اندر فیضہ لینے کی قوت پھرے ہار نہیں ہوں گے آپ کی آواز آپ کے حرم سے باہر نہیں آنے کی جائیتی ایک ایسا سنوٹہ ہوگا جس کا تصور نہیں کر سکتے آپ کیا تکاری ہے کون ہے جو ایسا ماحول چاہتا ہے میرے عزیزوں میری کلوی کہا تھا اور کلے کی مجان میری کہا تھا مجھے ہمار دو میری کھانو کو میں ہاتھ اپنے اکڑا تو خواہ دو اس لیے کہ یہ ہٹی گوشت کا کھڑا ہوا انسان آپ کی سوان ہے آپ کا احساس ہے آپ کی پردن ہے آپ کی پردن ہے آپ کی پردن ہے اتفاق یہ ہے اتفاق یہ ہے کہ وہ مقدمہ ایک ایسے جش صاحب کی عدالت میں گیا جو اکثر میرے بارے میں سخت کلانی کر دیتے تھے لیکن جب یہ مقدمہ ان کی عدالت میں گیا کہ میں نے وقتی زمین میں لڑکیوں کا انترکاری کھولتے کے لیے بہتر پڑی وقتم دی گئے تو جش صاحب نے مقابلی صاحب سے کہا کہ ہم بہت سی چیزوں میں آزم صاحب سے خلاف کرتے ہیں لیکن اس سے زیادہ قوی تر کام بہتر دوستہ نہیں ہوتا بیٹھیں آشی ملک صاحب یہ میرے کی بہت پور رہی ہے شہر کے بیچ میں تقریباً چالیس سیکر کا علاقہ شہر کے بیچ اسے قبیلہ کا حجہ کرتا جس میں جانوروں کی کھارے اور ان کی آنکھیں پکائی جاتی تھی ایک طرف ہندو آبادی تھی ایک طرف مسلمان آبادی تھی اور جب یہ آنکھیں پکٹی تھی اور ہوا کا مامولی جھوکا بھی چلتا تھا تو لوگوں کے کھانے ان کے جسم سے پہر مکارا کرتے ہیں اور اسی نام پر بھارتی اے دلتا بھارتی کو وہاں سے بور کرتا تھا اور وہیں شاہ آمد تور رہا تھا کارکتا تھا تجشویر ہوا گیا میں نام بھولا اور کیا نام تھا لچمی کانس باج پر میں جنے میلے صاحب کو پوچھ رہا تھا ردی دن ساری صاحب کو دو بھی سہرائے اور آپ کے بیچ آئے رہے انہوں نے پھرایا کس بات کر میرے اوپر نظام دکھانے والوں میں بہنے چار دیگہ زمین کسی قریب کی حضور دوں گا سیکھنوں نے کہا زمین نے تمہارے بچوں کے لیے تعلیم کا ہے بنانے والا اے اللہ سے دھرو انتظار مت کرو اس کے انتہار کا اس کے انتقام کا انتظار مت کرو اور اللہ کو لنکارو مرد گوئی سرکار اس سے خانی نہیں گیا سکی اس سرکار سے پہلے کی سرکار میں میں نے کہا کہ یہ زمین خالی ہونا ہے انتظاریہ نے ہاتھ اٹھا لیے یہ معمولی صاحب کا خفزہ نہیں تھا یہ بہت بہت آدمی کا خفزہ تھا بار وزیر رہ چکے تھے ایویلے بار بار رہ چکے تھے انتہار رہ چکے تھے لیکن جب اس بات پر کار آئی تو حلف لینے کی چوتھ ہے میں نے کہا کہ کل مجھے زمین کا پفضہ چاہیے پرسان نے نرم بات کی میں نے جو کہا وہ میں یہاں نہیں کہنا چاہتا اور چوبیس گھنٹے کے اندر تقریباً چالیس اکر زمین کا پفضہ دے گیا محمد عزیز آسکر راجل صاحب یہ بہت بڑے ہیں محرم ہیں لیکن انہوں نے ایک بات کہی تو مجھے کچھ یاد آیا جس اسٹیج کے آپ نے باگ چلی اس سے یہ ضرور دیا جا رہا ہے کہ نوٹا کو گھوٹ دیا جائے لیکن وہ لوگ یاد رکھیں جب رانگرن والے پھینے کے سوٹا تو بھول جاؤں گے ساتھ میں نے اپنے والی کے مرحوم سے پوچھا تھا بھائی صاحب کہتے تھے کہ بھائی صاحب بھائی صاحب کہ بھائی صاحب آپ کو کہیں ہم سے کوئی شرد زندگی تو نہیں گئی مجھ سے بولے بہت سابر دیلے مجھ سے بولے بیٹے ہم نے تو اللہ سے اتنا پاکا بھی نہیں ہم ایسے سابر پاکے پیدے ہیں ہماری ماں پر مقادمہ قائم ہے ہماری پتیشتر ستتر سال کی پہلے جو سات وقتی نماز پڑھتی ہے بیوا جو اجتما کرتی ہے اپنے گھر میں جو نماز کی کہ جانوران سے کھا نہیں کرا جا رہی دی اس کا ہاتھ پڑھتی ہے خصیرت بیزرگ موسیقی 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 ایک بڑی عدالت میں تھا اور یہی نظام تھا میرے عمر کہ میں نے کچھ نہ جائے اس قبضوں کو خالی کرایا ہے یہاں کے کلیکٹر نے ایک آلوم تیار کی بکاس کے داؤں کی اور جش صاحب کی آلومتوں سے پیش کر دیا جش صاحب کی جب وہ آلومت دیکھی تو سے دیکھنے کے بارکا کہ میں آپ کو کچھ کر دیا آپ کو کچھ کر دیا